جب دو اسمیلیہ چھوٹیں گی تو الیکشن کروانا پڑے گا فروری فوری اسمیلیہات اس لیے نہیں توڑیں کہ تحادیوں کو منانا تھا عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو ایک بار پھر اسرار کیا کہ انہیں لگتا ہے کہ اپریل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسمیلیہ تحلیل ہونے کے بعد الیکشن تاخیر کا شکار ہوئے تو انہیں پھر بھی فرق نہیں پڑھتا پنجاب اسمیلی میں گیارہ جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ایک انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ 66 فیصد عبادی نوجوانوں پر مشتمل ہیں ان کے لیے سوشل میڈیا پر گند اچھالا جا رہا ہے دین دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی بات کرتا ہے لیکن یہ لوگ وہ کر رہے ہیں جو ملک کو ہر لحاظ سے تباہ کر رہا ہے اس نے بڑا گھنم چاہیا ہے لیکن یہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہے جو ان کو لے کے آیاں وہ بھی ذمہ دار ہیں پتہ تھا لانے والوں کو کہ یہ عوارہ گردی لے کے آئیں گے یہ گالم گلوچ کا کلچر لے کے آئیں گے یہ غیر سنچیدہ لوگ ہیں کھلندرے لوگ ہیں 22 کروڑ کا ملک یہ نہیں چلا پائیں گے پھر بھی یہ تجربہ کیا گیا جو بری طرح ناکام ہوا جو سمجھتے ہیں کہ گندی گندی گالیاں دے کر اپنا راستہ بنا لیں گے انہیں پتہ ہو کہ راستہ نہیں بنے گا آج یاد آ گیا کہ لوگوں کے عیب نہیں اچھاننے چاہیے اس وقت یاد نہیں تھا جب اوئے اوئے کر کے بات کرتے تھے بفاقی وصیر خاجہ ساد رفیق عمران خان پر برس پڑے کہا کہ لانے والوں کو پتہ تھا کہ یہ گالم گلوچ والے لوگ ہیں ہم نے ان کی حکومت کے خلاف سازش نہیں کی ہمیں چور بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا ہم نے تو آپ سے ابھی کوئی حساب کتاب کیا ہی نہیں اگر آپ پر تھوڑا وقت آ گیا ہے تو حوصلہ رکھیں اب تجربے نہیں ہونے چاہیے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں اسمبلی توڑنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں اسمبلی نہیں ٹوٹے گی جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر ہم ہمارے عراقین جو ملک سے باہر تھی ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے اور ہم اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف ہم جا رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں گے ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ساتھ ہی اگلے لمحے جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے گا ان کی ہر چال کو جو ہے وہ ناکام بنایا جائے گا اور بدھ کے روز ہم جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں اپنے صیفے محضور کروانے پاکستان تحریک انصاف کے رینما فروح خبیب کا کہنا ہے کہ ان کے جو عراقین ملک سے باہر ہیں وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں واپس آ رہے ہیں اس کے بعد وزیراعلا پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اگلے لمحے ہی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف بدھ کو قومی اسمبلی سے اپنے صیفے منظور کرانے جا رہی ہے حکومت کا ایجنڈا ملک کی بہتری نہیں اپنے کرپشن کیسز معاف کروانا ہے ایک ظالم اور محسن کو شخص آج جنرل مباجوہ کو گالیا دے رہا ہے کہتا ہے کہ نیب جنرل مباجوہ کے کنٹرول میں تھی بتایا جائے کہ کس کی فرمایت پر شریف خاندان اور خاجہ آصف کو قید گیا گیا وفاقی وزیر خاجہ آصف کا سیالکوڑ میں خطاب کہا کہ عمران خان کے ٹبر نے توفے تک بیج ڈالے کوئی بائید نہیں بعد میں سارا الزام اپنی مرشد بیوی پر ڈال دے وفاقی وزیر آیاء صادق نے کہا کہ یہ چھے عرب روپے کے توفے اٹھا کر لے گائے ایک توفہ ڈیکلیئر کیا باقی چوری کر لیا جو عمران خان کو سیلیکٹ کروا کے اقتدار بلائے وہ ذمہ دار ہے کہ کترہ ملک کا نقصان کیا وفاقی وزیر میاں جعوید لطیف نے کہا ہے کہ عمران خان کے مقدبات میں تاخیر کی جا رہی ہے عمران کی اپیل پر ایک دن میں فیصل آ جاتا ہے امید ہے پرویزلائی کو 187 عرقین اعتماد کا ووڈ دیں گے تحریک انصاف کے فواد چودی کا بیان کہا کہ قابلی کے ساتھ نمبرز کی نہیں حلقوں پر بات ہو رہی ہے جس حلقے میں قابلی کا امیدوار مضبوط ہوگا وہاں قابلی کو سپورٹ کریں گے قابلی کے ساتھ ابھی تک گجا والا اور گجا ڈوین میں سیٹ ایجسمنٹ پر بات ہوئی ہے اسمیہ توڑنے کی عمل کو غیر جمہوری اور غیر آئینی سمجھتے ہیں اگر یہ اسمیہ توڑتے ہیں تو پھر ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے وفاقی عزیر داکہ رانہ سناؤلہ کا فیصل آباد میں نوم لی کے ورکرس کنونچن سے خطاب کہا کہ انہوں نے گھر میں بیٹھی مرشد کے ساتھ مل کر توشہ خانہ چوری کیا یہ جب ہم پر جھوٹے مقدمات درج کرا رہا تھا اس وقت خود توشہ خانہ چوری کر رہا تھا آپ کے خلاف اب کیسز بنیں گے دوہزارتائیس کے الیکشن کی انتخابی مہم کی قیادت نواز شریف کریں گے الیکشن اکتوبر دوہزارتائیس میں ہوں گے وزیر علیہ پنجا پرویز لائی نے سبائی وزیر حسنین بہادر دریشک کا استیفہ مسترد کر دیا کہا کہ حسنین بہادر دریشک ان کی قابی نہ کے قابل وزیروں میں سے ہیں حسنین بہادر دریشک ان کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے مونس الہی وزیر علیہ سے قابی نہ اجلاس میں نوک جوک کے بعد حسنین دریشک مستعفی ہو گئے تھے سیکیورٹی فورسز نے بلچستان کے علاقے کہان میں خفیہ اطلاعات پر کلیرنس آپریشن کیا بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا دھماکے میں ایک آفیسر چار فوجی جوان شہید ہو گئے جوب کے علاقے سنبازہ میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں دہشتگردوں سے مقابلے میں سپاہی حق نواز شہید دو جوان زخمی فائرنگ کی تبادلے میں ایک دہشتگرد مارا گیا وصیر عظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلچستان میں کیپٹن سمیت پانچ فوجی جوانوں کی شہادت اندھوناک واقعہ ہیں قوم دفاع وطن کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے ہیروز کو خیراج عقیدت پیش کرتی ہیں دہشتگرد ناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے وزیر دفاع خاجہ عاصف نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جوان مردی کے ساتھ ملک کے دفاع کے لیے جانے قربان کر رہے ہیں قوم کو اتحاد اور اپنی بہادر سپاہ کے ساتھ یک جہتی کی ضرورت ہے پویٹا کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں تستی بم کے حملے میں تین بولیس اہلکاروں سمیت آٹھ افراد زخمی ہوئے سبزل روڈ پر دستی بم حملے میں ایک بچی اور ایک خاتون سمیت چار افراد زخمی ہو گئے تربت میں بھی دستی بم کا دھماکہ ہوا واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مسلسل چار ٹیس میچوں میں شکست کسام نہ کرنے والی پاکستانی ٹیم آج کراچی میں نیوز لینڈ کسام نہ کرے گی امکان ہے کہ ٹیم پاکستان چھے بیٹرز دو سپنرز دو فاس بولرز کے ساتھ میدان میں اترے گی وکٹ کیپر سرف راز احمد کو فائنل ایلیون میں شامل کیا جا سکتا ہے سیلیکٹس ایزاد بات ہو گئی ہے فائنل ایلیون پچھ دے کر منتخب کریں گے نئے کھلاڑیوں کی شمولیے سے متعلق بھی اعتماد بلیا گیا تبدیلیاں آئیں ہیں ہمارا فوکس گراؤن بر ہے کپتان بابر آسن کی پریس کانفرنس انگلینڈ کے خلاف سیریز میں خراب کارکردگی کا اعتراف کہا کہ پورا یقین ہے کہ کم بیک ضرور کریں گے اس وقت ہماری بیٹنگ لائن مضبوط ہے نیوزیلینڈ کے کپتان ٹن ساؤتی کا کہنا ہے کہ انگلینڈ نے یہاں زبردست کرکٹ کھیلی تھی ہم وہ کرکٹ کھیلیں گی جو ہمیں سوٹ کرے گی یہاں کی کنڈیشنز میں اس ون کے ساتھ فاس پالنگ کو بھی مدد ملے گی کپتان بابر آزم اور نیوزیلینڈ کے کپتان ٹن ساؤتی نے ٹرافی کی رونمائی کر دی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دو میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کا آغاز آج سے کراچی میں ہو رہا ہے بابر کو ٹاپ کپتان بنانے کے لیے آیا ہوں میں چیف سیلیکٹر شاہد آفریدی کا اعلان کہا کہ جب تک ہم پرانی سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے نمبر ون نہیں ہوں گے کئی کھلاری مسلسل کھیلے جا رہے ہیں ورک لوگ منجمنٹ ضروری ہیں شانواز دھانی کو دو سال سات لے کر چل رہے ہیں اسے کب موقع دیں گے بینچ پر بیٹھے سیریز کو بھی موقع ملنا چاہیے کراچی میں نیشنل سٹیڈیم کی وکٹ کا معاینہ کردے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم آفشلیہ یا جنوبی آفریقہ جیسی وکٹ بنا سکتے ہیں ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار تو بچ اکسائی میں موس میں سرما کی پہلی برب باری کان مہدرزائی اور خانوزائی کے بہاڑوں پر بھی برب پڑی چمن میں درجہ رہت منفی تین ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا بجلی کی سپلائی بھی منقطع سکردو منفی بارہ ڈگری کے ساتھ ملکہ سر ترین علاقہ رہا اسطورب منفی آرکھلات منفی ساتھ کوئٹا منفی پانچ اور گراچی میں درجہ رہت نو اشارہ نو ڈگری ریکارڈ کیا گیا پنجاب خیبر پختون کو اور سنگھ کے مقتب علاقے دھنکی لپیڈ میں کہیں حد نگاہ صفر تو کہیں بلکل کم رہ جانے سے ٹریفک حادثہ امریکہ میں موس میں سرما کا بدترین توفان جاری سائیکلون نے کرسمنس پر نظام زندگی جبا دیا خون جماعتی ہوا اور برب باری سے مقتب حادثات میں 28 اپرا دھلا امریکہ بھر میں دو لاکھ سے زائد سارفین اب تک وچلی سے محروم دس ہزار سے زائد برواز منسوخ ہزاروں تاخیر کا شکار ایڈلانٹا شکاگو نیو یوک سمید کئی شہروں میں ہزاروں مسافر ہوائی ایڈوں پر بھس گئے امریکی ریاست مونٹانا میں درجہ رات منفی 45 دگری تک گر گیا ریاست میشیگن کے ساحل پر برف ہی برف پارک میں لگے جھولے برف کے مجسموں میں ڈھل گئے نیو یوک کے شہر بفلوں میں چار فیٹ تک برف پڑی پیر کی صبح تک مزید دو فیٹ پڑھنے کا امکان ہے موسم کی شدت منگل تک معمول پر آنے کی توقع دنیا بھر میں مسیحی برادی نے کرسمنس کا تہوار بنایا ویٹیکن میں کرسمنس کی تقریب کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسز کی جانب سے آمنو آشلی کا پیغام سعودی عرب میں پاکستان کرسچن کمیونٹی نے کانسلیٹ میں کرسمنس کی تقریب و نکت کی پاکستانی مسیح کمیونٹی کی آرکان تقریب میں شریک ہوئے پاکستان بھر میں کرسمنس کے تہوار کے موقع پر روایتی جوشو خروش، کراچی لاہور، کوئٹا بہاولنگر گوجہ، ملتان اور رحیم یارتانز میں ملک بھر کے تمام گرجہ گھروں میں دعائی تقریبات کا انقاد کے کٹے گئے ڈھول کی تھاپ پر کرسمنس کے نغمے گائے گئے کرسمنس ٹری کو بھر کی کمکموں سے سجایا گیا گوجہ والا شہر کے سب سے بڑے گرجہ گھر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بہاولنگر کے یوٹلیٹی سٹور میں مسیحی برادری کے لیے دو کانٹر مختص ملتان میں بھی کرسمنس کے واقع پر سستے بازار لگا دیئے گئے کراچی میں سین جوزف کیتھلیک چرچ گودھرا کیمپ میں کرسمنس کی خصوصی تقریب مسیحی برادری کے ایک دوسرے کو مبارک بات ایک دوسرے کو تہائف اور مٹھائیاں پیش کی ملک میں کرونا وائرس کا کوئی نیا ویرینٹ نہیں قومی ادارہ صحت کی نئے ویرینٹ سے متعلق غیر مصدقہ خبروں کی تردید ملک بھر میں آج مزید بندر افراد میں کرونا کی تشخیص گزشتہ روز ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شہرہ نصف فیصد سے بھی کم رہی انسی او سی نے کرونا وابا سے بچاؤں کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا عوامی مقامات پر شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت بھی نہیں کی جا رہی چین میں لاکڈاؤن کھلنے اور فری ٹرابلنگ سے پاکستان میں ویرینٹ آنے کا خطرہ شہری کے جوتوں پر چھوٹ ہو یا فارمولا ون گاڑی پر چھٹ کھلے بڑیرے کا بیٹا گانے سے لے کر تنز و مزہ سے بھربور وائرل ویڈیو سے شہرت بانے والے گلوکار کومیڈین اور سماجی کارکن علی گلپیر نے شادی کر لی بی بی آزیمہ نا خدا ان کی دوست اور ڈاکٹر ہیں اور برادر اسلامی ملک ترکیے کی تخلی کردہ ڈراما سیریل کرلوس عثمان کے نئے سیزن کے شاہکین کے لیے بڑی خوش خبری تاریخ ایکشن اور ایڈونچر کے دیوانوں کے لیے اردو زبان میں ڈب کر کے جیو پر پیش کیا جائے گا کللوس عثمان کا چوتھا سیزن آج چھبیس دسمبر سے روزانہ شام چھے بجے صرف جیو پر نشک کیا جائے گا